اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور میں ہوں انصف سیال دوستو آج تین چار چیزوں پہ بات ہوگی ایک تو بات ہوگی ہمارے ایمبیسیڈر اسد مجید صاحب کی جن کی بہادری کے بعد اس کی قیمت جو ہے وہ خود اسد مجید صاحب اور اے آر وائی کو پے کرنی پڑ سکتی ہے ایک لیٹر ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کس طرح سے تیاری ہو رہی ہے اس جو بہادری ہے اس کی قیمت چکانے کی دوسرے نمبر پہ دوستو بات ہوگی امریکن ریجیم چینج ڈاکٹرائن کی اس میں تین چار طریقے جو ہیں لکھے گئے ایک لیٹر میں اور وہ جو لیٹر ہے وہ سوچل میڈیا کے اوپر لیک ہوا ہے وہ کس نے جو ہے لیک کیا ہے وہ لیٹر بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس ڈاکٹرائن کے مطابق جس طرح سے آپ سیچویشن ہے وہ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا ایسے کہ جیسے بالکل وہی کرسٹل اینڈ کلیر سیچویشن ہو جائے گی کہ جیسے وہاں سے آرڈر مل رہے ہیں اور یہاں پہ سارا کچھ ہو رہا ہے لیکن اس دونوں چیزوں سے پہلے دوستو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں دو علامی ہیں اور ان کو آپ نے غور سے دیکھنا ہے دوستو کہ کس طرح سے معاملات کو سپن دینے کی کوشش کی گئی ہے یہ دونوں علامی آپ کی جو سکرین ہے اس کے اوپر آ رہے ہیں ایک ہے عمران خان صاحب کے دور کا جو کہ اس لیٹر گیٹ کے اوپر بنا ہے اور جاری کیا گیا ہے اور دوسرا ہے دوستو شعباز شریف صاحب کی حکومت میں جو کہ کل جو ہے اس کے اوپر کام ہوا ہے اور اس کے بعد جو ہے اس کو جاری کیا گیا ہے اب اگر آپ ان دونوں جو علامی ہیں ان کو دیکھیں تو جو دوسرا علامی ہے شعباز شریف صاحب کے جو دور حکومت اب چال رہا ہے جس کے اوپر جو ہے جاری کیا گیا ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو ایک تو انہوں نے لکھا ہے کہ جناب اس کے اندر کوئی سازش نہیں ہوئی اس علامیے میں لکھا گیا ہے اور دوسرے نمبر پہ انہوں نے لکھا ہے کہ ہم سابقہ علامیے سے باقی جو چیزیں ہیں اس سے متفق ہیں مطلب یہ کہ عمران خان صاحب کے دور میں یہ لکھا گیا تھا کہ کھلی مداخلت ہوئی ہے اب اس لیٹر میں وہ مداخلت والا لفظ بھی ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم جو ہے سابقہ جو علامیہ ہے اس سے متفق ہیں اب کون پڑھے گا جناب سابقہ علامیہ اور اس کو دیکھے گا تو جو مداخلت ایک لفظ تھا وہ بھی ایستہ ایستہ سے سائیڈ لائن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اب اسی کو دیکھتے ہوئے کل جو ہے اے آر وائی نے ایک خبر دی کہ جناب اسد مجید صاحب جو ہے اپنی اس خبر پہ جو ہے یا اپنے اس موقف پہ ڈٹے ہوئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ لیٹر جو ہے یہ بھی حقیقت ہے اور یہ جو دھمکی ملی ہے وہ بھی حقیقت ہے اس کے اوپر دوستو سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ جو ہے اپریشیئٹ کیا گیا اسد مجید صاحب کو اور ایک نیریٹیو بھی پھر تھے بیلٹ ہونا شروع ہو گیا کہ یہ جو لیٹر ہے وہ حقیقت ہے اور جو دھمکی دی گئی وہ بھی حقیقت ہے اور جو مداخلت کہا جا رہا ہے وہ بھی حقیقت ہے اس کے بعد پیمرہ نے ایک لیٹر جاری کیا ہے یہ آپ کی سکرین پہ آ رہا ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے جی کہ ایک نوٹس ہی ہے اس میں کہ اے آر وائی نے یہ خبر جو دی ہے وہ غلط دی ہے اور اس کی دوستو ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں قیمت بھی پے کرنا پڑے اور خاص طور پر جو اسد مجید صاحب ہیں ان کو بھی اس کی قیمت پے کرنا پڑے گی چونکہ جس طرح سے امریکن ڈاکٹرائن ہے اور جیسے وہ لوگوں کو یوز کرتے ہیں اور خاص طور پر اب اگر ہم ہمارے ملک کے حالات دیکھیں تو اس کے اندر وہ جو ہیں اس خط سے جو ہیں مبرہ ہونے کی کوشش کر رہے ہیں ملکی جو میڈیا ہے وہ سارا ایک طرف کھڑا ہوا ہے اور اے آر وائی کو اس لیے قیمت پے کرنا پڑے گی کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی کوریج بھی کریں اور جو سچ ہے وہ سامنے لانے کی کوشش کر رہے ہیں تو موجودہ دور میں سچ بولنا جو ہے وہ بہت بڑا جرم ہے اور اس کی سزا جلدی یا بددیر ملے گی ضرور جس طرح سے یہ کوشش ہو رہی ہیں تسلسل کے ساتھ جو ہے پیمرہ اے آر وائی کو نوٹسز جاری کر رہا ہے اب جہاں تک بات ہے دوستو جو امریکن ریجیم چینج ڈاکٹرائن ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو یہ آپ کی سکرین پہ ایک لیٹر آ رہا ہے اور یہ کل جو ہے جاری کیا ہے رات کو میں نے دیکھا ٹویٹر ہینڈل پہ عرشت شریف صاحب نے اس کو جاری کیا ہے اور یہ غالباً سیونٹیز کی دہائی کا یہ لیٹر ہے اور اس کے اندر جو ہے یہ لکھا تو گیا تھا ہینڈری کسینجر کی طرف سے اور یہ اس کے اندر جو پانچ چیزیں لکھی گئی ہیں امریکن ڈاکٹرائن کی ریجیم چینج ڈاکٹرائن کی تو اس میں ایک لکھا گیا ہے کہ اتحادیوں کو توڑو اگر آپ موجودہ سیٹویشن کو دیکھیں تو بلکل اسی طرح سے ہو رہا ہے اب آپ نے بلکل یہ دیکھنا ہے کہ کس طرح سے یہ سارے معاملات چل رہے ہیں اور اس کے مدرجات ان کے اوپر منعاً عمل ہو رہا ہے نمبر ایک تو لکھا گیا ہے کہ اتحادیوں کو توڑو دوسرے نمبر پہ لکھا گیا ہے کہ فوج میں جو کونٹیکٹس ہیں آپ کے ان کا استعمال کرو نمبر تین دوستو اس ڈاکٹرائن میں لکھا گیا ہے کہ اپوزیشن کو مدد فرام کرو اور نمبر چار اس میں لکھا گیا ہے کہ میڈیا کا استعمال کرو اور نمبر پانچ دوستو اس میں لکھا گیا ہے کہ میڈیا کے ذریعے آئین توڑنے کا شور شرابہ کرو اب یہ لیٹر جو ہے یہ ہے تو سیونٹیز کا لیکن آپ اگر آج کی سیچویشن دیکھیں اور موجودہ حالات دیکھیں اور جس طرح سے یہ سارا کچھ ہوا ہے اور عمران خان صاحب کی گورنمنٹ گئی ہے اس کو دیکھیں تو لگتا ایسے ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہے وہی دھورایا جا رہا ہے گو کہ یہ ڈاکٹرائن بہت پرانی ہے لیکن عمل جو ہے بلکل حرف بحرف اسی طرح سے کیا گیا ہے سب سے پہلے اتحادی توڑے گئے ہیں اس کے علاوہ اب ہم جس طرح سے ہماری جو فوج ہے اس کا ہم کہہ تو نہیں سکتے کہ انہوں نے کوئی کونٹیکس یود کی ہیں اور اس کے ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے لیکن اگر ہم تیسری طرف جائیں جو تیسرا آپشن ہے کہ اپوزیشن کو جو ہے مدد فرام کرو تو اس کا بھی وہ لیٹر آ گیا ہے اس میں لکھا ہوا ہے چوتھے نمبر پہ میڈیا کا استعمال کرو تو جو موجودہ سیچویشن ہے دوستو اس میں دیکھیں تو جو سب سے گندہ کردار رہا ہے وہ ہمارے میڈیا کر آئے اور اتنا تو امریکن کو اپنی صفائی دینے کا جلدی نہیں تھی صفائی دینے کی جلدی نہیں تھی جتنی ہمارا میڈیا ان کے لیٹر کے اوپر صفائی دے رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ جناب یہ سارا جھوٹ ہے فراڈ ہے اور پانچویں نمبر پہ انہوں نے کہا تھا کہ جناب آپ جو ہے میڈیا کے ذریعے آئین توڑنے کا شور شرابہ کرو اور اگزیکٹلی وہی ہوا ہے آپ اگر دیکھیں جب قاسم سوری صاحب نے ایک جو ہے ورڈک دیا یا رولنگ دی تو اس کے بعد دیکھیں کہ کس طرح سے پورے کا پورا میڈیا کھڑا ہو گیا تھا اور کہا تھا کہ جناب انہوں نے آئین توڑ ریا ہے تو یہ پوری کی پوری جو ڈاکٹرائن ہے یہ وہی ہے سیونٹی والی اور اس کے اوپر جو ہے عمل ہو رہا ہے اور اس گورنمنٹ کو جو کہ اب سابقہ ہو چکی ہے اس کو تبدیل کیا گیا ہے اب اس کو ارشد شریف صاحب نے جو ہے وہ شیئر کیا ہے وہ بھی اے آر وائی پہ کام کرتے ہیں اب اے آر وائی نے وہ اصد مجید صاحب کی بہادری کا بھی لیکھ دیا جو کہ سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ چرچہ ہوا تو جو سچ بولنا ہے اس کی قیمت تو ان کو پی کرنا پڑے گی وہ دیکھتے ہیں کہ جلدی پی کرتے ہیں یا کچھ دیر ٹھہر کر پی کرتے ہیں لیکن اب ایک بات ہے کہ وہ صحافی نہیں بولیں گے کہ جو بہت زیادہ شور شرابہ کرتے تھے ازادی اظہار رائے کا وہ اب خموش ہو جائیں گے چونکہ آج کل جو ہے ان کا جمعت میں نظر ہے وہ کچھ اور ہے اب تک اتنے ہی آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کا وزٹ کریں اور اگر آپ کو ہمارے چینل کا کونٹنٹ پسند آئے تو اسے سبسکرائب کریں کامن کے لیے شکریہ دوستو اللہ حافظ